بسم اللہ الرحمن الرحیم آم کا موسم ہے تو آئس کریم بناتے ہیں آم کی گھر میں چند چیزیں لے کے اس سے بہترین آئس کریم بنے گی یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں میں نے دو آم کاٹ کے رکھے ہیں ایک کٹوری میں نے لے لیا ہے بلائی کی گھر کی بلائی ایک لیٹر یہ دودھ چھے ٹیبل سپون چینی اور چار ٹیبل سپون مینگو جو ہے کسٹرڈ پورڈر میں نے دودھ میں اچھی طرح کسٹرڈ پورڈر میں لالیا ہے اور چینی بھی ڈال دیا ہے اب اس کو میں پکنے کے لیے رکھ دوں گی جیسے کسٹرڈ بناتے ہیں وہ بان جاتا ہے پھر میں آپ کو اگلا سٹپ دکھاتی ہوں یہ مینگو اور جو ہے کریم یہ ابھی میں فریزر میں اٹھا کر رکھ دیتی ہوں یہ کسٹرڈ پک رہا یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے کہا آپ کو ایک دفعہ دکھا لوں یہ تیار ہو جاتا ہے تو اس کو میں یہ دیکھ چیز یہ ہو ہے یہ پانی بیچ میں ڈال کے کسی برطن کے اس کو تھنڈا کرنا رکھوں گی رون ٹمپریچر پہ ہوگا اس سے ابلا سٹپ پھر آپ کو دکھاتی بس ایک دو منٹہ اوری سے رکھ کروں کسٹرڈ میں نے تھنڈا کر لیا ہے اب یہ جس میں نے ڈبے میں ڈال کے فریزر میں رکھنا ہے اس میں ڈال دیتی ہوں یہ لیں جی اتنا بڑا ہے یہ تقریباً دو گھنٹے کے لیے میں فریزر میں رکھنے لگی ہوں جب جمنا شروع ہوگا پھر نکار کے لاؤں گی اور اگلا سٹپ آپ کو پھر بتاؤں گی دو گھنٹے گزرنے کے بعد یہ میں نے فریزر میں رکھے ہوئے تھے آم پہلے یہ میں مکسر میں ڈال کے ان کو تھوڑا سا کر لوں گرائنٹ اس کے بعد یہ کسٹرڈ جو ہے وہ اس میں ڈال کے ایک دفعہ اس میں ملک شیکر کا جو ہے جگ اس میں چلانے لگی ہوں مہنگو کو ایک دفعہ کر لیا گرائنٹ اور اب یہ اس میں ڈال کے کسٹرڈ مکسر چلانے لگی ہوں چلیں جی اب مکسر میں اس کو اچھی طرح میں نے یہ دیکھ لیں کر لی گیا اب دوبارہ اسی جا ڈبا جو ہے یہ والا اس میں ڈال کے دو گھنٹے کے لگے اب دوبارہ پھر میں فریزر میں رکھوں گی اب دوبارہ دو گھنٹے کے بعد میں نے یہ نکال لی ہے آئس کریم اب اس میں یہ بلائی جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اور یہ دونوں میں مکسر میں ڈال کے چلاؤں گی بلینڈر میں وہ کسٹرڈ جو بنایا ہوا ہے آئس کریم کا وہ اور بلائی ڈال دیا اب میں چلاؤں گی ایک بات جو آپ کو بتانے لگی ہوں میں اب دو ہی سو میں اس کو ڈوائیڈ کروں گی کیونکہ زیادہ بڑے برتن میں دیر سے زیادہ جمعے گی یہ ایک مٹی کا پیالہ اور ایک یہ برتن اس میں میں اس کو ڈالوں گی چلاؤں گی آپ برتنوں میں دونوں میں ڈال دی ہے یہ تھوڑے سے میں ٹکڑے آم کے یہ اس میں ڈالنے لگی ہوں یہ آپ کا دل کریں تو ڈال لیں ورنہ نہیں دونوں کو میں نے یہ دیکھیں میں نے اس کو بھی سلور پیپر سے کر دی ہے پیک اچھی طرح اور دکھ کر دی ہے اچھی طرح اس کو پیک کر کے اب میں فریزر میں رکھنے جا رہی ہوں اوور نائٹ رکھنے کے بعد یہ میں نے ایک ڈیبا نکالیا ہے اب اس کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں آپ گھر میں سے سب چیزیں لے کے بہترین یہ بانگی یا آئسکرین آپ بھی ضرور ٹرائی کریں ضرور بنائیں بہت مزے کی اور بہترین گھرمیوں کا موسم ہے فروٹ جو آپ کا ڈیل ہے وہ ڈال سکتے ہیں آپ پیچ ڈال سکتے ہیں مینگو ہے یا کوئی اور آپ کو فروٹ پسند ہے اس کی آرام سے گھر میں بنائیں میرے چینل پکوان کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں اللہ پاک آپ کو اپنے نیک راتوں میں کامیاب کریں